تو فٹا فٹ انداز میں آپ نے خبریں دیکھیں اب ذرا خبروں پر وستار سے نظر ڈال لیتے ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں پور ودیش منتری دیش کے رہ چکے ہیں سلمان خرشید سلمان خرشید ویوادوں میں گھرے ہوئے ویواد سلمان خرشید کی کتاب سن رائز اوور آیودھیا اسی کو لے کر ہے دراصل سلمان خرشید نے اپنی اس کتاب میں ہندوتو کی جو طلنا ہے وہ آتنک وادی سنگٹ ہیں آئیس آئیس اور بوکو حرام سے کی ہے اور ہندوتو کی راجنیتی کو خطرناق قرار دیا ہے اب سلمان خرشید کے خلاف دلی پولس میں شکایت درج کرا دی گئی ہے سلمان خرشید پر بی جے پی نے مرچہ کھول دیا ہے کیندری منتری مختار عباس نقبی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی پارتشالہ ہی ایسی بے وکوفی بھری باتوں کا کوئی مطلب نہیں بی جے پی پروکتہ گورف بھاتیا نے اسی مدد پر پریس کانفرنس کی اور کہا کیا خرشید یو پی کے ہندووں کے گھر جا کر ایسا بیان دے سکتے ہیں تو یہ پورا معاملہ گرماتا ہوا سلمان خرشید کی کتاب اور کتاب میں لکھی باتوں کو لے کر اب ویواد کتاب میں جو لکھا سلمان خرشید نے اسی کے خلاف ویواد اتنا بڑھ چکا ہے کہ سلمان خرشید کے خلاف ایک تو پولس میں معاملہ درج ہو چکا ہے اور دوسرا سیاسی طور پر یہ مدد اگر مار آئے جسے لے کر بی جے پی پوری طریقے سے آکرامک ہے بی جے پی کے نشانے پر سلمان خرشید اور سلمان خرشید کے ذریعے بی جے پی کانگریس پارٹی کو کڑھرے میں کھڑا کر رہی ہے کیا یہ ستھے نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہندو آتنگواد کا وشکار کر دیا کانگریس ہیڈکورٹر میں کیونکہ تشتی کرڑ کی راجنیتی کرنی تھی اور اب اتر پردیش میں چناؤ آتے ہیں تو اچھہ داری ہندو راہول گانڈی اور پریانکا وادرا گانڈی اتر دیں کیا اتر پردیش کے ہر شہر میں جا کے ہر گلی میں جا کے یہ کہنے کی ہمت ان کی ہوگی کہ ہندو دھرم اور ہندوت کا مطلب آئیسس اور بوکو حرم کی وچار دھارہ ہے کانگریس کی جو پارٹشالہ ہے وہ کانگریس کی پارٹشالہ ایسی ہے جیسی کی کامنل ٹیفن میں سیکولر ٹی مارٹر اب کچھ لوگ کامنل ٹیفن میں سیکولر ٹی مارٹر کا چھوکا لگا کر کے اور اپنے آپ کو سیکولر سابیت کرنے کے لیے اس طرح کی بے کوفی بھری باتیں کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے